میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزار ہاں نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر اتعاد شروع گردانی کرنے کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے اور یہی ہمارا بھی موضوع چل رہا تھا اور آپ کو جسے کے معلوم ہے کہ الہادی پرغرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر تفصیلی کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ اکثر آیات کا ذکر کر کے معتمد علیہ مستند تفاصیر کے روشنی میں ان واقعات کی یا ان آیات کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا میرا جو موضوع بھی چل رہا تھا کہ یہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا یہ حقیقتاً واقعہ ہے لیکن چونکہ ان کے اثرات موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک بھی پہنچے یعنی وہ لوگ انہی کے آبا و اجداد تھے اس وجہ سے اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کیا گیا اور اس سے ہم درس نصیحہ تحاصل کر رہے ہیں واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے لوگوں پر ہفتے کے دن شکار کرنا منع کیا تھا کیونکہ وہ متبرک دن تھا معظم دن تھا اس دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور یہ قرآن کی آید بھی آپ نے سمات فرمائی کہ ہفتے کے روز بہت زیادہ شکار ہوتا تھا حتیٰ کہ مچھلیاں اس طرح دریاں میں اوپر آتی تھیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہے اس کے برقص باقی چھے دن میں مچھلیاں اکثر غائب رہتی تھی اور بہت کم جال میں پھستی تھی ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا یہ ہیلہ اختیار کیا کہ نہر کے اندر نالیاں جمعہ کے روز جیسے بنا دیا کرتے تھے آگے گھڑھے کھود دئیے اب جب ہفتے کا دن آتا مچھلیاں کثیر آتی اور وہ نالیوں کے ذریعے ان گھڑھوں تک پہنچ جاتی تو یہ ان نالیوں کو بند کر دیا کرتے تھے ہفتے کے دن یہ کارروائی ہوتی پھر اتوار کے روز یہ شکار کو پکڑتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم ہفتے کے روز شکار کوئی کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس پر گریب فرمائی اور ان کی اس خیانت کو ظاہر فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے کا مطلب جال سے شکار کرنا یا کانٹے کے ذریعے شکار کرنا ہی نہیں ہے بلکہ مچھلیوں کو پکڑنا قابو میں کرنا یہ اصل منع کیا گیا تھا اور یہ لوگ بھی سمجھتے تھے لیکن ہیلہ اختیار کر رہے تھے لہٰذا ان کی گریفت ہوئی اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تین قسم کے گروہ بن گئے تھے ایک تو یہی نافرمان گروہ تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور جب یہ باز نہیں آئے تو انہوں نے ان کا سوشل بائیک آٹ کیا ان سے دور ہو گئے اور ان کے درمیان ایک دیوار کو قائم کر دیا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو نیوٹرل رہنا پسند کرتا تھا وہ گولتا تھا بھئی ہم کسی کے پھڑے میں نہیں پڑتے جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو بلکہ جو نصیحت کرنے والے تھے وہ لوگ ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو چھوڑ دو ان کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم اپنے عذر کو تمام کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر ہم کہہ سکیں اب انہوں نے اطاعت نہیں کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور دوسری بات انہیں نے کہی کہ شاید یہ ہماری بات کو سن کر اس گناہ سے باز آ جائیں اس لئے ہم نے ان کو نصیحت کی ہے اب جیسے کہ آگے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا اور اس پر انشاءاللہ بھی ہم کافی کلام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انجائینا اللذین ینہاؤنا عنیسو تو نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو اس برائی سے روک رہے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ غُلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِخُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت عذاب کے ساتھ اور اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھئے آج بھی اس دور میں بھی تین قسم کے گروہ ہیں ایک گروہ گناہگاروں کا ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے اس کا انکار نہیں ہے لیکن وہ اکثر ان کے نیک عامال و افعال ہوتے ہیں توبہ میں جلدی کرتے ہیں اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ان برائی کرنے والوں کو روکتے ہیں اور ایک تیسرا ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ جو برائی کو روکنا پسند نہیں کرتا ہے اگرچہ بعض وقت خود برائی کرنے ہی رہا ہوتا ہے اور وہ ان دینداروں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس برائی کی نشاندہ ہی کریں چھوڑ دو ان کے حال پر تو وہ ذرا تینوں قسم کے گروپ اس واقعے کو دیکھئے کہ ایک گروپ کو اللہ تعالی نے نجات دی اور دو گروپ کو اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا یہ وہی تھے جو برائی میں مبتلا تھے یا جو برائی سے روکنے والوں کو روکتے تھے اور مشورے دیتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کے تو لہٰذا اب ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ارز کیا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے گروہ میں ہیں اگر ہم برائی والے گروہ میں ہیں تو ہوشار ہو جائیے ڈھرئے اور ہم سب کو اللہ تعالی کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ آج یہ برائیاں جن کو مختلف ہیلے بہانے سے ہم اختیار کر لیتے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضگی میں مبتلا کروا کر ہمارے لئے برسوں آنسو بہانے کا سبب بن جائے دوسرے وہ حضرات کے جو تبلیغ دین کا فریضہ خاص سر انجام دے رہے ہیں انہیں مبارک باد ہے انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو اپنی اس تبلیغ دین کا کوئی اور ریزلٹ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اخروی عذاب اور گریف سے بچا رہے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں اپنی ہمت و استطاعات کے مطابق تبلیغ دین سے ہرگز نہ رکھیں مثال کے طور پر جیسے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اگر وہ برائی کو ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے بدلنے کا مطلب ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم پھر زبان سے روکے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو حکم چلا سکتے ہیں جیسے کہ برسر اقدیدار لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ سختی کے ساتھ لوگوں کو برائی سے روکیں گے دوسرا پھر اور سختی کے ساتھ یعنی ہاتھ سے روکنے کے اندر افسر بھی آ جائیں گے ماں باپ بھی اپنے اولاد کو اگر روک سکتے ہیں مار پیٹ کر اگر کوئی بچہ برائی میں مبتلا ہے پہلے تو پیاروں محبت سے سمجھانا چاہئے لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مارنے سے یا سختی کرنے سے یہ برائی سے باز آئے گا تو پھر یہ واجب ہے کہ سختی کی جائے اسی طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی طرح مار پیٹ کر سکتے ہیں یعنی شوہر اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ خطہ سے گناہ سے باز نہیں آ رہے تو بقدر ضرورت اور اجازت شرعیہ کے مطابق وہ ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہیں دوسرا معاملہ ہوتا ہے زبان سے روکنے کا اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی مسئل کے طور پر برسر اقدیدار شخص ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ سختی کی جائے تو پھر بغاوت سے پیدا ہوتی ہے اس کے خلاف معاملات بگڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس پر قادر نہیں پاتا کہ وہ اپنے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کسی کو روک سکے تو کم از کم وہ اپنی زبان سے وہ بھی بولے اب وہ اپنے پہلے درجے سے نیچے آ گیا ہے اگرچہ حکومت اس کے پاس ہے لیکن ہر شخص حکومت حاصل کرنے کے باوجود سختی کرنے کا پر قدرت بھی رکھتا ہو یہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے اگر افسر ہے اسے خوف ہے اگر میں زیادہ سختی اور شدت کروں گا تو یہ ماتحت مجھے بیرے پاس سے بھاگ جائیں گے شوہر کو خوف ہے اگر میں زیادہ سختی کروں گا تو اولاد بھاگی ہو جائے گی جیسے جوان اولاد ہو جاتی ہے یا بیوی سرکشی کرے گی اور وہ میری کہنا نہیں مانے گی اور مجھے چھوڑ کر ہی چلی جائے گی اپنے میکے جا کے بیٹھ جائے گی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی ہے اسی طرح اگر یہ خوف زدہ ہے جیسے آج کل ہے کہ کالیج اور یورسٹی میں تو مارک پیٹ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس ہی اس قسم کے ہوں کہ وہ گن اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں اور خصوصاً امتحان کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کا سنا گیا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے سنا ہے کہ مطلب ٹیبل پر پہلی پسٹول رکھ دی جاتی ہے اور ٹیچر بچارہ دور سے دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور قریب آ کر وہ اسے نقل سے منع نہیں کرتا ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر کہاں بچے ایسے اسٹوڈنٹس کو مارا جا سکتا ہے اور یہ تو اب چلیں کالیج یورسٹری کی بات ہے اب تو اسکول کے بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں یا اتنے کہہ لیجئے کہ وقت سے پہلے ہی بات ہے کہ ایسے صورت میں وہ ہاتھ سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان سے تو کم از کم کہیں اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ایسا درجہ اسی طرح علماء اسلام زبان سے کہیں گے اور کہنا بھی چاہیے ممبروں پر کہیں جیسے اب چینلز ہیں میں آپ کو کتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں بہت سے بھائی بہن ہمارے یہ پروگرام سے دیکھتے بھی نہیں ہیں اور پھر ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے جو علماء تو منع نہیں کرتے ہیں کسی چیز سے علماء کو چاہیے کہ منع کریں ارے بھائی آپ پروگرام تو دیکھئے کہ اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں منع کیا جا رہا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے پاس آکے پہلے آپ کو بہار نکالا جاؤ اور پھر بتایا جائے حضرت میں منع کر رہا ہوں دیکھ لیجئے گا اور آپ گواہ بن جائیے اور پھر منع کیا جائے تو پھر آپ مطمئن ہوں گے ہاں جی ہمارے سامنے منع کیا ہے لیکن ہم اس نے ذن قائم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ہم سارا بلیم رکھ دیتے ہیں بساوقات علماء اسلام پر تو بہرحال اگر کوئی عالم سستی ایک کوتاہی میں مبتلا ہے تو واقعی وہ قابری قریفت ہے انہیں زبان سے کہنا چاہیے لیکن بعض اوقات اسی صورتحال آ جاتی ہے کہ انسان زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت دل میں ایک برائی کو برا جاننا ہی انسان کے لئے کافی ہے اور اس سے گویا کہ اسی کا مکلف بنایا گیا ہے لہٰذا مثال کے طور پر اگر ایک حاکم ہے باقاعدہ ملک کہ اس کو کوئی اچھا بڑا عوضہ ملا ہوا ہے وہ طاقت سے بھی روک سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مجبور پایا پھر اس نے زبان پر غور و تفکر کیا تو یہاں پر بھی بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں صورتحال ہوتی ہیں کہ انسان زبان سے بھی کہے تو پرابلم کیریٹ ہو جاتی ہے اس میں اگر وہ دل میں برا جانے کا مسکم کسی چیز کو تو اللہ تبارک و تعالی اسے امید ہے کہ بروز قیامت بری و ذمہ فرما دے گا اسی طریقے سے اگر افسر ہے وہ ماتحت کی حرکتیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ سوچتا ہے زبان سے بھی کہوں گا تو نخرے بہت انساب اور قیمتی آدمی ہے اور مجھے بلیک میل کرے گا یہاں سے چلا جائے گا اور میرا کام خراب ہو جائے گا وہ بشارہ دل میں اس برائی کو دیکھ کر برا محسوس تو کر رہا ہے لیکن زبان سے اس لئے نہیں کہتا ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے اسی طریقے سے بعض اوقات جب انسان بڑا ہو جاتا ہے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے مہتاج ہو جائے اور اولاد خود کفیل ہو جائے اور بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کوئی دبا دیا جاتا ہے اور شختی کے ساتھ اور بولوں گا تو پھر شاید مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا تو اب ایک مجبوری کی صورت بن گئی کہ وہ دل میں کم از کم برا جان لے اسی طریقے سے علماء اسلام ہوتے ہیں کہ علماء کا یقینا منصب تبلیغ دین ہے اور اس فریضے کو سرانجام دیتے بھی رہتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہر شخص کے ساتھ کچھ مجبوریہ ہوتی ہیں ایسے ہی علماء اسلام کے ساتھ بھی مجبوریہ ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں ان کے بھی پیچھے بہت سے لوگوں کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اگر وہ جیسے آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ضرورت مندانہ قدم اٹھانے کی کوشش کریں اور کسی نے گولی مار دی اب آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ان علماء کو چاہیے کہ ہر ایک کے خلاب بولیں اور یہ جہاد ہے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور جب وہ شخص مر گیا تو آپ تو شاید جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے بس افسوس کے ظاہر کر دیں گے ہو بڑا افسوس ہوا چلیں یہ اپنے کام میں مجبور ہو گیا اب اس کی بھی تو پیچھے ایک فیملی ہے اس کا بھی تو کچھ کام ہیں کاروبار ہیں کچھ معاملات ہیں ٹھیک ہے موت تو اس کو اسی ٹائم پر آنی تھی لیکن معلوم تو نہیں تھا تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس طرح حلاقت میں مبتلا کرنا کس نے اس کی اجازت دی ہے یا کون سی شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے اس لئے فتاوہ علم گریہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ میں اس برائی کو روک سکتا ہوں میرے رکنے سے رک جائے گی اور اس میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ اس کو خود جانی مالی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو واجب ہے کہ پھر یہ تبلیغ دین کرے لیکن اگر اس کو یقین ہے سامنے والا نہیں مانے گا بلکہ تضبزب بھی ہے کہ پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا اور اسی طرح روکنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو سامنے والے کے باغی ہو جانے کا اندیشہ ہو اس کے طرف سے زدو کوب مار پیٹ کرنے یا برا بھلا کہنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص تبلیغ دین چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس میں کوئی گریفت کا پہلو نہیں ہے حتیٰ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ یقیناً ہر مقام پہ جاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے لیکن کیا ہر برائی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو روکنے کی کوشش فرمائی یقنی سی بات ہے کہ بہت سی چیزوں سے عیراز فرمایا حکمتاً کہ آپ ایک چیز کو برائی کو دیکھ رہے ہیں ابھی قرآنی حکم نازل نہیں ہوا تو گریفت نہیں فرمائی یا قرآنی حکم اگر مطلب یہ کہ اخلاقی لحاظ سے وہ بری چیز ہے اگرچہ قرآنی حکم نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے بری چیز ہے تو اس لئے بساوقات سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ فتنہ فساد کا اندیشہ ہے حتیٰ کہ جو شروع میں صحابہ کرام علم وردوان ایمان لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں اسلام کو چھپا کر رکھنے کا حکم تھا یہ تو نہیں سرکار نے فرمایا فوراں ان سے کہ فوراں تبلیغ دین کرو اور جان کی پروہ مت کرنا اور مال کی پروہ مت کرنا نہیں بلکہ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ اور اپنے بس ایمان کو بچاؤ تمہارے لئے اتنا کافی ہے بھی تبلیغ دین تمہیں نہیں کرنی ہے تو اب ویسی ہی تقریباً صورتحال ہے وہ زمانہ جہلیت تھا یہ بھی زمانہ جہلیت سے کوئی دور ماحول نہیں ہے کہ بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں زمانہ جہلیت میں کفاری حرکتیں کرتے تھے آج ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں اگر کوئی تبلیغ دین کرتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا اور جو نصیحت کرنے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو عالم ہو مفتی ہو ماباپ ہو ٹیچرز ہو افسر ہو دوستی اگر کوئی نصیحت کی بات کہتا ہے نراض ہو جاتے ہیں بھڑک جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں بہرحال ہمیں کم از کم ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں تو زبان سے بدلیں نہیں تو دل میں برا جان لیں تاکہ بروزی قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کر سکیں کہ یارب بے کریم تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی ہمارے اندر حمد تھی ہم نے روکنے کی کوشش کی اب سامنے والا نہیں مانا تو الگ مسئلہ ہے اب آیا بیچ کا گروپ یہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بعض وقت برائییاں کر رہے ہوتے ہیں یا بعض وقت برائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو برائی سے روکتے نہیں ہیں نہ دل میں اس کو برا جانتے ہیں اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے پیٹ رہیں گے دوسرے کو مار رہے روکیں گے نہیں بلکہ بعض وقت کوئی روکنے آگئے بولیں گے ٹھہجا ٹھہجا لڑنے دے دو چار ہاتھ لگ جائنا پھر روکیں گے یعنی وہ مزے لیتے ہیں ان کو لطف آتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے اولاد کو سمجھا رہا ہے دوست کو سمجھا رہا ہے تو یہ نیوٹرل طبقہ بولتا ہے ارے یاد چھوڑو تمہیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی اس نے اپنی خبر میں جانا ہے تم نے اپنے جانا ہے چلو یاد چلتے ہیں باہر چاہ پیتے یعنی یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو برائی سے روکا جائے ہمیں بھی غور کرنا ہے کیا ہم اس طبقے میں تو نہیں ہیں کہ ہم خود تو کسی کو روکتے نہیں نہ اس کی برائی کو دل میں برا جانتے ہیں بلکہ اگر کوئی تبلیغ دین کر رہا ہوتا نہ کسی کو کرنے دینا پسند کرتے ہیں ان کی بھی میدان مہاشر میں گریفت ہوگی تو اگر ان دو گروپ میں ہمارا تعلق ظاہر ہو جائے تو ہمیں فوراں اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ اسے ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہیلا نہیں چلے گا تو اگر ہم ہیلا کریں گے تو غلط ہو جائے گا اگر اس سے بعض لوگ زکاة بچانے کے لئے اپنے آپ کو ماذا اللہ کوئی کافر لکھ دے مثال کے طور پر کہ چلے یار کافر میں لکھ دیتا ہوں تو بینک سے زکاة نہیں کٹے گی یا باہر کے ملک میں ویزا وغیرہ حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو کافر لکھ دیا ماذا اللہ تو یاد رکھیں اس طرح انسان کافر ہو جاتا ہے تو یہ ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے حالانکہ اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو کافر مت کہو چیز فلان فائدہ حاصل کرنا ہے فلان بینیفٹس حاصل کرنا ہے اس کے لئے انسان اپنے آپ کو کافر لکھ دیتا ہے اور بعض وقت ایسا نام لکھوا دیتا ہے کہ جن پر کوئی حکم کفر ہوتا ہے ان گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس لئے اچھے طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی فائدے کو حاصل کرنے کیلئے کوئی شرعی ہیلہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرعی ہیلہ کرنا چاہیں تو پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے آپ معلوم کریں اس کے بعد عملی قدم اٹھائیں میں نہیں کہوں گا کہ آپ عالم سے بھی معلوم کریں مفتی سے معلوم کریں اس لئے کہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہر عالم میں مسائل کو سمجھنے کے صلاحیت نہیں ہوتی علم پڑھنے کے بعد یقیناً بہت سا شعور حاصل ہوتا ہے لیکن فتوہ دینے کی فیلڈ بلکل الگ فیلڈ ہے فتوہ دینا ایک بڑی مہارت کا تقاضہ کرتا ہے تھوڑے تھوڑے سی جزیات کی بنا پر تھوڑے تھوڑے مسائل کی بنا پر مختلف تھوڑا سا پہلو بدلتا ہے تو شرعی حکم بھی بدل جایا کرتا ہے اس لئے جو حضرات صرف مقرر ہیں جو صرف عالم ہیں اور افتا سے یا مفتی کی فیلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جب جواب دیتے ہیں کسی سوال کا جواب دیں تو بعض وقت ادھورہ سا محسوس ہوتا ہے بعض وقت غلط بھی جواب دیتے ہوئے سنا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ غلط مسئلہ سمجھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں چنانچہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تین طلاق دے دیں تو کہتے ہیں جی ہم نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے بس ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو اب ہمارے لئے ساتھ رہنا جائز ہے رہے بھائی کس نے کہا آپ کو کہ تین طلاق کے بعد ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانے سے طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے اور ان کا ساتھ رہنا حلال ہوگا اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو فلاع عالم صاحب سے پوچھ لیا تھا اب وہ عالم کون ہے بچارہ مجھول سا عالم جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو ہوتا یہی ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی ادارے سے دینی ادارے سے بھی فارغ ہوتے ہیں طلبہ جسے سات سال آٹھ سال دس سال بھی پڑھتے ہیں اگر انہوں نے فتوہ نویسی باقاعدہ نہیں سیکھی ہے مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کے صلاحیت کی بیداری کا احتمام نہیں کیا ہے تو وہ فتوہ دینے کے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ایک عام فطری تقاضہ ہے اگر آپ کو کوئی بیماری ہو مثال کے طور پر کان کی بیماری ہو گئی تو آپ کوشش کریں گے کہ اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں کہ جو اس میں مہارت رکھتا ہوا آپ پوچھیں گے کونسا ڈاکٹر اچھا ہے اگر آپ واقعی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس اچھے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے ایسا تو نہیں کہ آپ فٹپات پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کان کے علاج کروانا شروع کر دیں تو اسی طریقے سے پھر مسائل کی فیلڈ میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا احتمام کرنا چاہیے کہ جب جسمانی تعمیر و ترقی کے لیے ہم ماہر شخص کو تلاش کرتے ہیں بچے کو اگر کسی اسکول میں کالج میں داخل کروانا ہو تو بہترین اسکول کالج کے انتخاب کیا جاتا ہے اگر بچے کے لیے کسی ٹوشن سینٹر کا یا ٹوٹر کا گھر میں انتظام کرنا ہو تو بہترین شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے اپنے دینی معلومات کے دینی مسائل کے حل کے لیے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی شخص کے انتخاب کریں کہ جو اس فیلڈ کا ماہر شخص ہو چاہے وہ ایک ہوں دو ہوں کوئی بھی ہوں اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں اور ان میں واقعی مسائل کو سمجھ کر دینی الجھن کو سلجھانے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہو اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہوں نے بہترین شدید قسم کا نقصان ہوگا لہٰذا ہیلہ شرعی ہر جگہ نہیں چلتا ہے ہم نے تو ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زکاة کا ہیلہ شرعی کر کے اور انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں وہ پیسہ لگا دیا ذاتی استعمال میں اور کہتے ہیں شرعی ہیلہ کے بعد تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے تو پہلے تو ان سے یہ پوچھئے کہ شرعی ہیلہ کیا ہر مقام پر جائز ہوتا ہے یہ تو علماء نے خاص خاص مقام پر اجازت دیتی ہم نے کھیلی بنا لیا بہرحال اس پر ضرورت توجہ کہ ضرورت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کے توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں موسیقا